السلام علیکم آج میں آپ کو مموریز کا انٹرڈکشن دیتا ہوں مموریز جیسے ہی آپ اس ایپ کے بارے میں چھوڑا پڑھتے ہیں کہ اس ایپ کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو اوپر جو تین بار بنی ہوئے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے وہ تمام کورسز آ جائیں گے جن کے آپ نے ایکسیس لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں آجتہ آجتہ میں تمام کورڈ ایڈ بھی کرتا جاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کورس کیسے ایڈ کرنا ہے اور لنک سے کیسے اٹھانے ہیں ہم دلیبنی آج میں آپ کو سینٹ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آجتے ہیں کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ جب بھی کسی کورس پر ٹک کریں گے جیسے میں یہاں پر جنرل سائنس پر ٹک کرتا ہوں تو جنرل سائنس آپ کے سامنے آ گیا یہاں نیچے ایک ہینڈ کی شیپ بنی ہوئی ہے وہاں پر لکھا ہے لینڈ تو لینڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر لیول ون، لیول ٹو، لیول ٹری یہ جنرل بھی لیولز ہیں یہ سارے آپ کے پاس اس کے آ جائیں گے آپ کے مرضی جو بھی لیول آپ کرنا چاہیں وہ لیول آپ استعمال کر سکتے ہیں کوئی اس میں روکڈوک نہیں ہے کہ پہلے لیول کرتے ہیں یہ آخری دوسرے نمبر پر اس میں آپ کو جیسے پہلے لیول آپ نے اپن کیا تو ہمارے پاس یہ سوال آ گئے تو پہلے کسی بھی سوال پر ٹک کریں تو آپ کے سامنے ہوا جائے گا اوپر سوال لکھاوا ہے which of the following element is not present evidently in our crust radium اوپرانسر ہے ان یہ سوال ہے تو اس میں اوپر لکھاوا ہے بیالی سوال ہے تو یہ سارے سارے سوال آپ جو ہے اس میں کچھ آپ کو آتے بھی ہوں گے اور کچھ آپ کو نہیں بھی آتے ہوں گے تو آپ ان کو سلال ایک بار گھوٹھ رو کر لیں سارے بیالی سوال کو جب بھی آپ کو فرصت ملے آپ ان کو گھوٹھ رو کر لیں جیسے آپ ان کو سارے کو گھوٹھ سور کر لیں گے تو وہ سکتا ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالات آتے ہوں اور بہت ساروں پر جواب نہیں آتے ہوں تو جیسے آپ ان کو دیکھتے جائیں گے تو یہاں پر لکھاوا ہے جب آپ مارکےز ریڈ مرے جائیں گے تو جن جن سوالوں کو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ان کا آنسور آتا ہو ان کو آپ یہاں پر یہ لکھاوا ہے نون وہاں پر آپ اس ٹکر دیں گے تو یہ سوال آپ کو aip کے اندر نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آل لیڈی آپ کو پتا ہے اور اس وجہ سے آپ جو ان کو ریپیٹ نہیں کرے گی ہے کہ آپ کو شو نہیں کرے گی اس کا ریزن یہ کہ ہم بہت سارا ٹائم اپنا ویس کا دیتے ہیں آل لیڈی چیزوں پر جو ہم دس سے بارہ یا جزہ سالوں میں سیکھ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں وہ چیزیں کرنے چاہیے جو ہم نہیں جانتے ہر کسی کا اپنا ایک یوزر چوائس ہے کہ کیا جانتا ہے کیا نہیں جانتا اس لیے وہ اپنی مرضی سے اپنے نون سوالات جو بھی ہوں گے ان کو ٹک کر سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ ٹک کر لیں تو ان کو ڈن میں کلک کر دیں گے تو آپ کو سوالات اپ کے اندر شو نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں کہ کیسے پرپٹس کرنے ہیں یا کیسے یاد کرنے ہیں جو ویڈس ان فریزز یا کوئی یلو ایتر نظر آ رہا ہے اس پہ ہینڈ بنا ویس پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو اس وال پوچھ رہا ہے which of the following elements is not present evidently in our scrust ہم انسا دیں گے ریڈیم کنٹینیو کریں دا فیمس بک کال کانون وز ریٹن با مسلم سانتیسٹ ابو علی سینہ ٹھیک ہے اب پوچھ رہا ہے which of the following element is not present abundantly in our scrust ہم کہیں گے ریڈیم ٹھیک ہے دا فیمس بک کال کانون وز ریٹن با مسلم سانتیسٹ ابو علی سینہ ٹک ہے بیسک میٹرز کن بی کنورتی انتو گول با آٹیفیشن نیوکلی ریڈیو اکٹیوٹی facilitator is unit of length ठیک ہے basic matter can be converted into gold by artificial nuclear radioactive light year is a unit of length ڈیق ہے اب filter out ultraviolet rays one of the main function of thousand rays to filter out ultraviolet rays یعنی یہ دیکھیں ہینڈ کی симبل بننی ہوئے یعنی یہ سوینگ دارسیڈ جب یہ فلاور بن جائے گا تو کسٹن آٹومیٹکل آپ کی مموری میں سیو جائے گا اس کو فلاور بن جائے گا تو کسٹن آپ سے اپ نہیں پوچھے گی ٹیک ہے ریڈیم یہاں پر یہ ایک سیڈ ہم نے جرمی نٹ کیا تو اس میں ایک پلانٹ بن رہا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ریڈیم جو ہے اپنے 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 اٹس کرسٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سٹڈی آف لائپ آوٹر اس پیس کا نونہ از اگزو بائیولوجی جو سوال آپ کو آتا ہو یہاں پر آپ اس کو لکھ دیں آر لیڈی آئی نو دس ٹھیک ہے آپ کر دیں گے تو یہ سوال آپ کو جو ہے شو نہیں ہوگا اب کیونکہ میں نے نیٹ آف کی ہوئی ہے تاکہ کوئی مجھے نوٹیفکیشن ڈسٹرپ نہ کرے اس لیے آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہا بہرحال آپ جو بھی سوال آپ کو پتا ہوں یہاں جا کے تین ڈاٹ بنے ہوئے ہنڈ کی سمجھ نیچے یہاں پر آپ لکھیں گے آر لیڈی نو دس تو آپ جو ہے وہ سوالات جو ہے آپ کو سوال بار بار ریپیٹ نہیں کرے گا ٹھیک ہے ایک سوال بار بار تین چار مرتبہ آ رہا ہے تاکہ آپ کو سب کانشنسی یاد ہو جائے ایک سوال کو کمپلٹ کرتا ہوں یہ در اوپر رکھیں بلیک لینڈ جا رہی ہے ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو دکھا سکو کچھ چیزیں کہ غلطی کرنے پر آپ کیا کرتے ہیں جب میں ابھی ریڈ سیمبل آیا ہے اس کا مطلب تھا کہ وہ سوال کا آپ سے میں نے جو کلت جاب دیا تو پھر وہ سامنے سوال میرے اوپر آ گیا کہ آپ دوبارہ اس کو پڑھیں افیم اس بک آر کانوار ریٹن بھائی مسلم سائنٹس ابگو علی سینہ آرٹیفیشل نیوکی ریکنبیسی میٹر سکن گنورٹیڈ ٹھیک ہے یہ سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے پرسنلیت پالوین ملوڈ گروپ جس میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو دو یا دو مرتبہ ریپیٹ ہو گیا تو آپ کے تین بار بار کیوں ہا رہا ہے تو آپ اس تین بار پہ لگا کے آر لیڈی نوڈس پہ لگا جائیں گے تو سوال آپ کو نہیں شو ہوگا ٹھیک ہے اور میں غلط کرتا ہوں جہاں بوجھ کے مرتبہ کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں اس کو لکھنا نہیں ہے یہاں پر آپ ٹائپ کریں گے یا مثال آپ لکھیں گے ابو علی سینہ یہ بھی بہتر ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوسرا بھی دکھاؤں گا کہ نیچے ہینٹ کا اپشن دیا ہے اس کو آپ ریپیٹلی ٹائپ کریں گے کرتے جائیں گے تو آپ کا جلدی وہ ٹائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کے یہ سوالات 5 وارٹس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں جو آپ کو سوالات جو یاد ہو گئے ہوں تو آپ کو میں آر ایڈی بتا چکا ہوں کہ آپ کیا کریں گے ان لیول میں جا کے یہاں پر مارکز ریڈ کر دیں گے کہ یہ سوال مجھے آتے ہیں تاکہ آپ کو بار بار وہ ریپیٹ نہ کروائے اب میں دوبارہ ورڈس پر کلک کرتا ہوں تو دوبارہ مجھے وہ سوال آئیں گے جو ہم نے آج میں چھوڑے تھے دیکھیں لینڈ ٹھیک ہے انکاروز ریٹن بھی آپ بولی سی نا ٹھیک ہے اب یہ فلاورنگ ہو رہی ہے اب یہاں میں آپ کو شک آنا چاہ رہا تھا کہ یہاں آپ ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پھر ہی نیچے ایک ہنٹ کا آپشن بلائے اس کو ریپیٹ لی پریس کریں تو یہ بار بار آپ کانسر ہو جی آ جائے گا پہلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلاور بن رہا ہے جب تک یہ کمپلیٹ فلاور بن جائے گا تو آپ کی میموری میں وہ پکس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں غلط کرتا ہوں کچھ ٹھیک ہے میں جا مجھ کے غلط کر رہا ہوں مجھے پتا ہے ان کے جاؤں کیا ہے مجھے اب یہاں پر دیکھیں میں کچھ اور لکھوں گا جاؤں غلط آ جائے گا اس کو ہنٹ بار کو بار بار پیٹ کریں تو آپ جو ہے جلدی آپ کا ٹائپ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں غلط کر رہا ہوں کچھ چیزیں دکھانے کے لیے آپ کو میں آپ کو یہ لکھو آ رہا ہے جو غلط کرتے جائیں گا وہ لکھوائے گا جو غلط کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی چیزیں دکھانی ہے دیکھیں بار بار دکھا رہا ہے اب دیکھیں جو غلط کر رہے تھے آپ کو بار بار ریپی ٹائپ کر رہا ہے اب پھر آور بن گیا وہ اب آپ کہیں گے سر یہ تو بہت لینسی پروسس ہے اور ہم اس میں ٹائم نہیں گزار سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک سال کو دو تین مرتبہ آپ کے سامنے آجائے پہلے نمبر پہ آپ نے وہ کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پر آپ لیول میں جائیں گے تو آلیڈی لیول میں جا کر اپنے جو سوال آپ کو آلیڈی پتہ ہیں ان کو آپ مارکیز ریڈ کر دیں یا ایک ایک سوال پر جا کر جیسے میں یہاں کرتا ہوں یہاں پر لکھا آپ اس کو آلیڈی نوز اس لپے لگا دیں یہ سوال آپ کو نہیں آئے گا تو پہلے آپ سارے لیول میں ایک گھنٹہ نکال کر سارے دس بارہ لیول میں جتنے آپ کو آتے ہیں چائے کا ایک گھنٹ پی کے آپ ان کو آلیڈی نوز اس میں کر دیں ٹھیک ہے جو نہیں آتے بلکل ہی نیو ہیں بلکل ہی فریش ہیں آپ ان کو کریں اب دوسرے فنکشن پر آتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ چھے نکتے بنے ہوئے ورڈ اور فریز کے سائیڈ میں یہاں پر ہم آتے ہیں یہاں پر مختلف آفشن آ رہے ہیں لرن ورڈ اور فریز ڈیفکلڈ ورڈ یہ دیکھیں جو ہم بار بار غلط کر رہے تھے وہ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں آپ کو کوئی الگ سے لکھ رہے ہیں ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پر اس کو لکھ بھی سکتے ہیں آر اے ڈی آئی یو ایم اب یہاں پکا پکا یہاں ہو گیا ٹیک ہے ایگزو بائیو لوجی کیونکہ جب بھی ہم پنگر سے یا ہاتھ سے لکھنے کوشش کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں نیورانس بننا شروع ہوتے ہیں تاکہ وہ محموری کو جو ہے سیو کرتے جائیں ٹھیک ہے ریڈیم کار دیکھیں ریڈیم کا تھرڈ ٹائم پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھے کنفرم یاد ہو گیا اب آپ کی مرضی ہیں کلاسک ریویو تب ہوتا ہے جب آپ ڈیلی کے سوال پیچھا آپ نے سو ڈیٹسو سوال کیا ہے اس میں کچھ آپ کو بھول گیا ہے آپ کلاسک ریویو پہ جائیں گے تو آپ کو جو ملک موسیفیکلٹ ہوں کے کسٹنس وہ آپ کو لکھوائے گا بھی اور بار بار آپ کو ریپیٹ بھی کروائے گا کلاسک ریویو اس کے لئے ہوتا ہے کہ ان کو ریویزن ہوتی رہے اس کے بعد ہے سپیڈ ریویو سپوز کرتے ہیں آپ نے دس سوال کر لیے یا میں نے پانچ سوال کر لیے تو یہ سپیڈ ریویو ایک گیم ہے جو آپ کی پانچ سے تین سیکنڈ میں آپ کو اس سوال کا جاب دینا ہوتا ہے اگر آپ جاب نہیں دیں گے تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے سپیڈ ریویو پہ آتے ہیں جو اوٹ ہم نے لنڈ کیا ہے ان کا ٹیسٹ لے گا دیکھیں سائیڈ میں باہر جا رہی ہے یہ اوپر اگر اس سے پہلے مجھے سوال پڑھ کے جاب دینا ہے اگر میں غلط جواب دوں گا تو میری لائف ایک ختم ہو جائے گیم ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایک فنکشن ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ یہاں پر پانچ ورڈ بچے کرتے ہیں تو یہاں پر آجاتا ہے ورڈ فریجز میں آپ کو دوسرا کوز شو کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے آرہا ہے کلاسک ریویو جب بھی کلاسک ریویو آئے گا تو بار بار آپ کو سوال کروائے گا جو آپ جانتے ہیں جب بھی آپ کلاسک ریویو پہ کلک کریں گے تو آپ انہی سوالات کے پر کریں گے جو آپ کو آتے ہیں تو اس کو جب بھی کلاسک ریویو کا اپشن آئے ہے ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ کے آپ نے یہاں تین ڈاٹ پہ جانا ہے یہاں پر نیو ورڈ فریجز کرنا ہے پھر دوبارہ وہی آپ نے ریپیٹ کرنا ہے جو بھی سوالات پڑھتے جا رہے ہیں ان کو سمجھ میں آپ کو آتے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ غلط کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں جیسے میں نے پیچھے بتایا ہوا ہے وہ آپ کمپلک کریں جب جیسے دوبارہ کلاسک ریویو آئے ہے پھر دوبارہ آپ یہاں پر جائیں گے یہاں پر ورڈ فریجز کریں گے تو ایک دن میں آپ دو سو تین سو چار سو ورڈ کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ پانچ دست بند رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے تو اس میں یہ فنکشن ہے یہاں پر آپ اپنا سکو دے سکتے ہیں اوپر ایک پروفائل بنا ہوا یہاں پر اپنا نام اپنا ورڈ کتنے رنگ کی ہیں کونسی سٹریج میں آپ میں اس حفتے میں آپ کس نمبر پر ہیں آپ کی آئی ڈی کے حساب سے ٹھیک ہے اوکے یہاں پر آپ اپنا دیکھ سکتے ہیں پلس میں یہاں پر آپ سیٹنگ چینگ کر سکتے ہیں ورڈ پر سیشن جو ہے آپ ایک سیشن میں کتنے ورڈ لرنگ کرنا جاتے ہیں آپ یہاں پر دس لگا دیں ورڈ پر ریویو سیشن میں کتنے ورڈ ریویو کرنا جاتے ہیں پچاس کر دیں سپیڈ ریویو میں کتنے رکھانے دیٹھ سو تک میکسیم کر دیں ٹھیک ہے سیشن مہربلہ یہ دس میں پانچ منٹ میں جو آپ گیم کہہ رہے ہیں اس میں آپ کتنے ورڈ لرن کرنا چاہ رہے ہیں پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ کہہ لیں پھر پانچ منٹ کے بعد دوبارہ کہہ لیں تو آپ دو گھنٹے لگا کر آرام سے دو سو سو سوال کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ کورس کی ساری ونڈو یہاں پر آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے جو بھی کورس آپ کو کرنا ہو اسی کے سارے پروسس میں نے بتا دیا ہے ٹھیک ہے دوسری نمبر پہ اگر آپ کے پاس نیٹ آویلبل نہیں ہے تو یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے جیسے میں یہاں پر ایک کورس پر ٹک کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے اس کو کورس کو اپن کیا یہاں پر لانڈ پر جائیں یہاں پر آپ اس کو کورس کو ڈاؤنلوڈ کر دیں یہاں پر آپ لگیں گے کنٹینیو کریں گے کورس آپ کا ڈاؤنلوڈ جائے جانتے ہیں ان کے لیے نیٹ کا اپن ہونا یا نیٹ کا اپنچ تیس منٹ کیلئے ہونا ضروری ہے تاکہ آپ ان کو انجن میں فیڈ کر دیں کہ یہ سوال مجھے پہلے ہی پتا ہے یہ کورس جیسے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا آپ کر کے بھی اس کو یوک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ہر لیول ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ کے جنرل نالیج کے سائنس کے ایک ایک سوال پہ آپ ٹک کریں گے تو آپ آرام سے جو ہے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ انگریزی کے گرامر کے پاکستان افیر کے جتنے بھی آپ کورس کرنا چاہیں جیسے پاکستان افیر میں آگئے پاکستان افیر کا بھی میرے پاس ڈاؤنلوڈ نہیں ہوئی اپڑا اس کو میں نیٹ آن کر کے ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے یہ لیول ون ہے تو اس کو نیٹ کی سپیٹس بٹی کم ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے سوالات آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایشو ہا رہا تھا بچوں کو کہ وہ سات سے دس ورڈ سے اوپر نہیں کر پا رہے تھے تو میں ان کے لئے ایک ٹک بتا دی اور سارے فنکشن میں باید کی دکھا دیئے اگر کوئی اپنے ایشو ہو مسئلہ ہو تو مجھ سے جو ہے وہ ضرور پوچھ لیں جو سب سے پہلے آپ نے پاس پیپرز کو کریں گے وہ بہت کم ٹائم پڑھے آپ کے پاس ٹھیک ہے ان میں سے آپ کو دس پیپرز سوال آرام سے آ جائیں گے یہ سارے آپ کر لیں اس کے بعد آپ نے کرنا ہے پاکستان افیار پھر آپ کی مرضی جنرل سائنس کریں انگلیس کریں وہ سارے کورس جو میں آپ کو سینڈ کر دیئے اور سینڈ کرنے ہوئی لگاؤں ایک دو دن میں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے ان آٹھ سے دس دن کو پروڈکٹو بنائیں اور ان کے اندر وہ تمام سوالات کریں جو آپ کو نہیں پتا جو پتا ہے تھوڑا سا بھی آئیڈیا ہے تو کیسے بھی بن جائیں گے ان کو بلکل چھوڑ دیں کوئی ٹائم نہیں ہمارے پاس دس سے نو دن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو آپ اون سوالات کریں جو آپ کو بالکل زیرو نہ لیے تو آپ کو ہر لیول میں جا کر یہاں پر مارکز ریڈ میں یہاں پر جیسے میں بھی نیٹ میں اپن ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے جیسے سیوٹی سکن کا مطلب کیا ہے کمپیٹر ٹاپوگرافی یہاں پر میں اس کو یہ آپ کا دیکھیں گرین ہو گیا ٹھیک ہے ان اور منڈیز کہاں ہوتا ہے فرانس میں ہے ٹھیک ہے کفیانان جیسے سکیٹر صاحب گانا کا تھا یہاں پر اس کو میں نے ڈن کر دیا تو یہ سوال جو ہے مجھ سے نہیں پوچھے گا اپ میں تو ایک سوال کو دو تین مرتبہ کرنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یاد ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے مارکز ریڈ میں ڈال دینا ہے تاکہ وہ بار بار آپ کو سامنے نہ آئے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایشیو ہو کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مجھ سے آپ پہلی ہو کے کوششن پوچھ سکتے ہیں